ہیلو ویلکم بیکٹو میرے چینل مرے ایسے چینل میں آپ لوگوں کا فرسل سواگت ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پالک کی دال کی ریسپی بتانے والی ہوں جسے بنانا بہت ایسان ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ بہت نیوٹرشیوس بھی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی اس ریسپی کو بانانے کے لئے میں نے یہاں پہ آدھی کٹوری تور کی ڈال لیا ہے آپ چاہے تو چنے کی ڈال بھی لے سکتے ہیں یا دونوں مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں تو اسے پہلے میں دو تین پانی سے ہم اسے واش کر لیں گے دیکھیں میں نے اسے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے یہاں پہ میں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر اب ہم پالک ڈال دیں گے یہ میں نے پالک لیا ہے یہاں پہ میں نے یہ دو سو گرام جتنے پالک لیا ہے اسے اچھی طریقے سے واش کر لیا اب اسے ہم کٹ کر کے ڈال دیں گے اس دال میں ہم ڈال دیں گے یہ پالک آپ چاہے تو اسے ایسے ہی یا تو پھر کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت جلدی گل بھی جاتی ہے تو میں نے اسے اب ڈال دیا ہے اچھی طریقے سے واش کر کے اب اس کے اندر ہم اپنے ٹیس کے حساب سے آپ نمک ایٹ کر دیں اور اس میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں میں ایک چوتھائی ٹیبل سکون آپ یہاں پہ لال میچے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ کٹا ہوا ٹاماتر بھی اب اسے ہم ڈھککن لگا کر دو سے تین سیٹی آنے تک میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے دیکھئے تو تین سیٹی ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے یہ ڈھککن کھول دیا ہے ہماری دال بھی اچھی طریقے سے گل گئی ہے اور پالک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے ہم آپ چاہے تو اسے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا تھیک رکھا ہے آپ اسے پتلا بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اب میں اسے ایک باول میں نکال لوں گی اور اب اس دال کو ہم تڑکہ لگائیں گے دیکھئے تو میں نے اسے باول میں نکال دیا اب اسے تڑکہ لگائیں گے دیکھئے تو میں نے یہاں پہ تڑکے کے لیے یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون گھی لیا ہے دو ہری میچی لیے دو لیسون کی کلیا لیے یہ آدھا ٹیبل سپون زیرا لیا ہے اب یہ جب ہو جائے گا تب اس میں ہمیں ڈال دیں گے دیکھئے ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ تڑکے کو اب ہماری یہ دال ایک دم ریڈی ہے چلیے تو اب اسے سوف کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اور اسے میں نے اچھی طریقے سے تڑکہ بھی لگا دیا اب اسے ایک بار مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ تڑکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گھی میں نے یہاں پہ گھی سے تڑکہ لگایا ہے اگر آپ چاہے تو اسے اوئل سے بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے دیکھئے تو میں نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے تڑکہ بھی لگا چکی ہیں اب یہ کھانے کے لیے تیر ریڈی ہے چلیے اسے سوف کرتے ہیں تو دیکھا آپ نے یہ پالک کی دان جھٹ پر بھن کا تیار ہو گئی اور یہ کھانے میں بھی اتنی تیسٹی لگتی ہے نیوٹریشیس بھی ہے بچوں کو بھی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملیں میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تینک یو